شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ ایک ہی بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں شیخ کرمانی لیکن ساری شاہی خاندانی میں پیدا ہونے کے بعد بھی سب چھوڑا آرام چھوڑا عیس چھوڑا اللہ کی عبادت میں لگ گئے خوبصورت بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں کرمان کے بادشاہ پیغام لے کر کے بھیجتا ہے شیخ کرمانی سے آپ کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کا نکاہ میرے ساتھ کر دو تو حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں اگر میں نے بادشاہ کے ساتھ نکاہ کیا تو بادشاہ کے یہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں گویا میں اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا اور نہ کہتا ہوں تو بادشاہ ناراض ہوگا ہاں کہتا ہوں تو بچی کے مستقبل کا سوال ہے آپ نے بادشاہ سے کہا مجھے تین دن کی محلت دے گوھر کروں گا ان تین دن میں ادھر مسجد سے نکلا دوسری مسجد دوسری مسجد سے نکلے تیسری مسجد تیسری سے نکلے چوتھی مسجد یہ مسجد مسجد کیوں گھوم رہے ہیں مسجد مسجد اس لیے گھوم رہے ہیں خوبصورت بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہے پہلے کے لوگ مسجدوں میں رشتہ ڈھونڈنے آتے تھے اب کے لوگ مارکٹ میں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میری بیٹی کا شوہر آوارگی کر رہا ہے کسی کے ساتھ افیر کر کے عیاشی کر رہا ہے ہاں ایسا ضرور ہوگا جب تک رشتے مسجد میں تلاش کیے جاتے تھے بیٹی کا شوہر کسی سے افیر نہیں کرتا تھا بیوی کا حق ادا کرتا تھا جب سے تم نے مسجد میں رشتے تلاش کرنے کی بجائے مارکٹ میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے پارکوں میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے کولے جس میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے آج وہ رشتے تمہیں خون کے آسول اُلا رہے ہیں رشتے ڈھونڈنے ہیں آؤ اللہ کے گھر میں آ کر کے تلاش کرو تمہیں وہ رشتے ملیں گے جو تمہاری بیٹی کا حق ادا کرے گا اللہ اکبر شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد مسجد دھونڈ رہے ہیں کوئی بندہ تو ملے کوئی بندہ تو ملے ایک جوان دیکھا اس لئے کہ چہرے دل کے حالات بیان کرتے ہیں دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہوتی ہے نور کی کرنے پیشانی پر چمکتے دیکھا نوجوان کے پاس گئے بیٹے شادی کرے گا ایک لڑکی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے اکثر روزے سے رہتی ہے نماز کی پابند ہے اعبادت گزار ہے راتِ مسلے پر گزارتی ہے حسین خوبصورت بھی ہے عالی نصب بھی ہے شادی کرے گا اس جوان نے کہا مگر اے شیخ کرمانی یہ بتائیں تو سہی ایسی نئے خوبصورت پاک دامن لڑکی مجھے کون دے گا فرمائے میں دوں گا میں دوں گا کہا میرے پاس تو کچھ نہیں دراہیم نکالے جھولی میں ڈالے جا ایک درہم کی روٹی لا ایک درہم سے سالن لا ایک درہم سے خوش بولا میں تیرا نکاح کروں گا تین درہم کے اندر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے وہ نوجوان لے کر آیا بیٹی کی شادی کر دی تیسرے دن بادشاہ کا قاسد آیا کیا جواب ہے اس سے نکاح کیا جاتا ہے جو لڑکیاں بے شوہر کی ہوتی ہے بادشاہ سے کہا میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے کس کے ساتھ اس کا رشتہ کروں میں اپنی بیٹی کو بیا چکا ہوں شوہر کے گھر بیٹی گئی پہلی رات دیکھا ایک سرائی ہے اس کے سوا گھر میں کوئی سامان نہیں اور سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے بیٹیوں کی سوچ بیٹیوں کی فکر یہی منتقل ہوتی ہے فکر اولاد کے اندر جہاں آوارگی ہو سوچ میں ایاشی ہو وہی فکر اولاد میں منتقل ہوگی سرائی پر روٹی دیکھا شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا شرما کر یہ روٹی میں نے کل کے لیے بچا کر کے رکھی ہے کل ہم دونوں کھائیں گے آج تو کھا چکے فوراں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے شیعہ کے کرمانی کے گھر مجھے پہنچا دے اس جوان نے کہا میں نے پہلے ہی سوچا تھا شائی خاندان کی بیٹی میرے گھر کیسے رہ سکتی ہے پہنچا تو دوں گا لیکن تمہارے بابا نے میری گربت کا مزاک اڑانے کے لیے تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا تھا فرمایا تم سوچ کیا رہے ہو کہا یہ سرائی پر ایک روٹی دیکھ کر تم کہتی ہو کہ مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے یعنی تم باسی روٹی کل کھانا نہیں چاہتی اس لڑکی نے کہا گلت سوچا تم نے میرے بابا نے تم اس سے کہا تھا کہ تیرا شوہر اللہ پر توقل کرنے والا عبادت گزار متقی پرہزگار ہے ارے جس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا جو روٹی بچا بچا کر رکھتا ہو اس کے ساتھ میں کیسے نباہ کروں گی اللہ کو جواب کیا دوں گی اس شوہر کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی جس کو اللہ پر توقل اور بھروسہ نہیں اس لئے مجھے پہچا دے شوہر نے کہا بات یہ ہے مجھ سے زیادہ توقل تیرے پاس ہے یہ روٹی اب گھر میں نہیں رہے گی بیوی نے کہا تھا ہاں یا تو روٹی رات کو آپ کے پاس ہوگی یا بیوی آپ کے پاس ہوگی شوہر نے کہا روٹی نہیں ہوگی اٹھائی روٹی لے جا کر کے گریب میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد آئے اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا ہاں یہاں ٹھکانہ ہوگا اور اس کے بعد جو بچہ آیا وہ مادرزاد ولی بن کر گی ہماری بیٹیاں اتنا نہیں کر سکتی آج کے دور میں اتنا نہیں ہو سکتا کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کو حلال پر اُبھاریں کل کی خواتین کی فکر یہ تھی ہم بھوکے رہیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے گھر میں آنا تو حلال لے کر کی آنا حرام لے کر کی نہیں آنا کل کی فکر عورتوں کی یہ تھی آج تو یہ فکر ہے داکہ ڈالو چوری کرو قتل کرو کچھ بھی کرو سود سے لاؤ کچھ بھی کرو حمیلہ کر کے تو پڑوس میں زیورات ہیں ہمارے پاس بھی زیورات ہونے چاہیے پڑوس میں کپڑے آئے ہمارے پاس بھی کپڑے ہونے چاہیے یہ فکر تمہیں لے کر کے ڈوب رہی ہے